اسلام علیکم ناظرین حوامیت ناظر کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ جسٹس مظاہر علی نکوی ریٹائر کے خلاف آج سپریم جیوڈیشل کانسل نے اپنا فیصلہ سنا دیا سپریم جیوڈیشل کانسل نے یہ سفارش کی ہے صدر ممولکت کو کہ جسٹس ریٹائر مظاہر علی نکوی مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے اور سپریم جیوڈیشل کانسل نے یہ کہا کہ ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دینا چاہیے تو یہ جو فائننگ ہے یہ متفقہ ہے پانچوں جو رکن تھے سپریم جیوڈیشل کانسل کے انہوں نے متفقہ طور پر آئے دی اور اسی سے بچنے کے لیے جسٹس مظاہر علی نکوی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کی ہے سیسٹس ریٹائر نے استیفہ دیا تھا لیکن ان کا استیفہ ان کے کام نہیں آیا اور آج ان کو ہٹانے کی سفارش کر دی گئی ہے اور صدر کی طرح سے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ان کی پینشن بھی روخ ختم ہو جائے گی ان کی تمام مراد بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس بھی نہیں لکھ سکیں گے تو یہ سارا کیا معاملہ ہوا کیا کس قسم کے ثبوت ان کے خلاف سامنے آئے تھے اور جس کی وجہ سے پھر سپریم جیوڈیشل کانسل نے یہ کاروائی کی ان سارے یہ آپ کو تفصیلات فرام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات دیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تنازل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ آپ کو بروقت ہمارا ویلوگ ملنے آج سپریم جیوڈیشل کانسل نے جو ریزر فیصلہ تھا وہ سنا دیا سپریم جیوڈیشل کانسل کے پانچ ارکان تھے چیم جسٹس جناب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جسٹس سردار تارک مسعود صاحب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جسٹس نئی وفوان صاحب جو کہ پشاور ہائی کورڈ کے چیم جسٹس ہے اب کل یا پرسر سپریم کورڈ کے جسٹ بن جائیں گے اور ان کے ساتھ جو آج ریٹائر ہوئے ہیں لہور ہائی کورڈ کے جاج امیر بٹی صاحب یہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے ممبر تھے پانچوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا یہ رائے دی ہے اور یہ رائے اپنی صدر مملکت کو بھیج دی ہے کہ جسٹس نظائر علی نقوی جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے ہیں ان کے خلاف کرپشن بھی ثابت ہوئی ہے اور ایک نہیں دو تین معاملات ہیں کرپشن کے جو کہ ان کے خلاف ثبوت سامنے آئے ان کے خلاف گواہ سامنے آئے اور جسٹس نظائر علی نقوی کی ہی درخواست پر سپریم جیوڈیشل کانسل نے اوپن کاروائی کی جو سب لوگ جا سکتے تھے دیکھ سکتے تھے سن سکتے تھے کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے کس طرح کے گواہ آ رہے ہیں لیکن جسٹس نظائر علی نقوی نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا وہ انہوں نے صیفہ دیا اب جو ہے اس کے بعد کیونکہ ایک فیصلہ آیا تھا جسٹس اجاز علیہ سن اور جسٹس مدی وختر کی دو رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی جیوڈیشل کانسل کے خلاف کاروائی روگ دے لیکن اب پانچ رکنی جو ایک بینچ تھا اس نے اس فیصلے کو اوورٹن کر دیا اور اب انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں جب اگر کاروائی شروع ہو گئی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی تو پھر وہ کاروائی جاری رکھ سکتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل تو اسی فیصلے کی بنیاد پر پھر سپریم جیوڈیشل کانسل نے مسارا معاملہ ان کے خلاف دو تین معاملات تھے ایک تو ایک چار کنال کے گھر کا معاملہ تھا گیارہ کروڑ میں نے لیا جو کہ اربوں روپے کی پروپٹی تھی اور ایک خاتون تھی وہ اپنا کیس لے کے گئی تھی ان کے چیک کا کیس تھا وہ جسٹس مظاہر لکوی کے عدالت میں لگا اس کے بعد پھر جسٹس مظاہر لکوی جو ہیں انہوں نے اس پروپٹی پر نظر رکھی اور بالاخر وہ کافی تگہ دو کے بعد جس میں انہوں نے فراڈ بھی کیا انہوں نے کیس کروائے دعوے دار کھڑے کیے ایک عدالت سے سٹے لیا پھر جب انہوں نے پروپٹی خرید نہیں تھی ان کے اپنے نام کروانی تھی تو وہ سارے سٹے ختم ہو گئے وہ جتنے بھی دعوے دار تھے وہ بھی ڈراؤ کر گئے اور پھر یہ پروپٹی انہوں نے خرید لی اسی طرح ان کے اوپر اور بھی معاملات تھے تو یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر ثابت ہوئے اور آج جو ہے سپریم ویڈیشل کانسل نے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے جج بن گئے ہیں جو کہ صیفہ دینے کے باوجود جو ہے وہ کاروائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے خلاف اب ریکمینڈیشن دے دی ہے اب صدر جو ہیں ان کی طرف سے جب نوٹیفکیشن ہو جائے گا تو پھر جسپر مظاہر علی نقوی جو ہیں وہ جج نہیں رہیں گے اپنے نام کے ساتھ جج نہیں لکھ سکیں گے برطرف تصور ہوں گے نوکری سے نکالے گیا جوڈیشری پینشن نہیں ملے گی باقی مراہد ان کو نہیں ملے گی تو یہ اس کے کونسیکوینسز ہوں گے اور یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس کے بعد اب دروادہ کھل جائے گا کیونکہ جسٹس جیازل احسن نے سپریم جیوڈیشن کانسل کی کاروائی ہونا شروع ہونے سے پہلے ہی اسیفہ دے کے گھر جانا مناسب سمجھا تھا تو اب وہ ججز جن کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کمپلینڈ آ سکتی ہے یا ان کے خلاف معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ فوری طور پر اسیفہ دے کے گھر جانے کو فوقیت دیں گے اس کو ترجیح دیں گے بجائے اس کے کہ وہ سپریم جیوڈیشن کانسل کے سامنے آئیں اور پھر اپنا دفاع نہ کر سکیں اور پھر سپریم جیوڈیشن کانسل جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کی جو ہے وہ ریکمینڈ کرے اور وہ تجویز کرے تو یہ ایک جو خود احساسابی کا عمل ہے یہ آگے بڑا ہے جب سے قاضی فائزیسا صاحب آئے ہیں جنرل مشرف کے خلاف کیس ہو اس کا فیصلہ ہو اس کے بعد جنفکار علی بھٹو جو صداتی ریفرنس تھا ان کی پھانسی کے خلاف وہ معاملہ ہو اور یہ سپریم جیوڈیشن کانسل کا ہو تو وہ قانون کی حکمرانی کے اوپر جو ہے تو یہ حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اس پر عمل درامت کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد دوسری نزیر قائم کر رہے ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے ایک کے بعد ایک بڑا اور تاریخی فیصلہ جو ہے وہ دے رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ تاریخ کو درست کر رہے ہیں عدلیہ کی وہیں پر خود احساسابی کا جو عمل ہے اس کو بھی وہ آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ نو کپلینٹس تھیں جسٹس مزاہرین نقلی کے خلاف مختلف مسکنڈکٹ کی کرپشن کی دوسری آمدن سے زیادہ احساسوں کی ابھی یہ کلیر نہیں ہوا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب نیب جو ہے کیونکہ وہ جج نہیں رہیں گے جب تو وہ ریٹائر جج بھی نہیں رہیں گے تو کیا ان کے خلاف نیب جو ہے وہ پرسیڈ کر سکتی ہے یا نہیں کیونکہ آمدن سے زیادہ احساسیں بنانے کا کیس تو ان کے اوپر ثابت ہے تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اور یہ بہت اچھا آغاز ہے کہ ایسے ججز جو اپنے عدوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنی حیثیت کا اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی سرکاری حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو ایسے منصر پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جو ہے وہ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف جو کے حق میں فیصلے کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا قدم ہے جو آج اٹھایا ہے پاکستان میں اور پاکستان کے عدلیہ کو ازاد کیونکہ ایسے ہی جو اس قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں اس قسم کے جج لگ جاتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پھر وہی بلیک میل ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے مختلف اور پھر وہ ہی کمپرومائز کر کے مختلف اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں کمپرومائز فیصلے اور پھر وہ عدلیہ کا جو وقار ہے عدلیہ کی جو عزت ہے عدلیہ کی ازادی ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑا ہم فیصلہ ہے اور یہ ایک نئی ایک نظیر قائم ہو گئی ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا جس کو آگے چل کے جاری رہنا چاہیے اور عدلیہ کو جتنے بھی کرپٹ اناثر ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے ایسے تمام لوگ جو اپنی حیثیت کا اپنے عددے کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو عدلیہ سے باہر کیا جانا چاہیے عدلیہ کی سپائی ہونی چاہیے جس طرح باقی اداروں کی سپائی ہے یہ پاکستان کی جو معاشرہ ہے جہاں کرپشن جو ہے اس کا چلہ نام ہو گیا ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں اور زیرو ٹالرنس جو ہے کرپشن کے حوالے سے وہ اختیار کی جائے کسی کوئی سیاستدان ہو کوئی جرنیل ہو کوئی بیروکریٹ ہو کوئی جج ہو وہ کوئی بھی ہو کسی بھی حیثیت میں ہو کوئی وزرس مین ہو اگر وہ کرپشن کرتا ہے ٹیکس بچاتا ہے کوئی اور معاملہ کرتا ہے سرکاری خزانے پر ڈاکہ ڈالتا ہے کوئی بھی ہو سیاستدان ہو پارلیمنٹیرین ہو کوئی بھی ہو بیروکریٹ ہو کوئی بھی ہو کسی بھی عوضے پہ ہو کسی بھی حیثیت میں ہو اگر وہ اپنے عوضے کا اپنے اختیار کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے دولت کماتا ہے کرپشن جو ہے نجائز ذرائع سے پیسے کماتا ہے اور اپنے عوضے کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بلا امتیاز کاروائی ہونی چاہیے بغیر یہ دیکھے کہ یہ کون ہے کس حیثیت کا مالک ہے قانون سب کے لیے ہونا چاہیے احتساب سب کا ہونا چاہیے پھر ہی پاکستان میں کرپشن کم ہوگی پھر ہی لوگوں کو انصاب مجسر آئے گا پھر ہی اس ملک کے اندر جو ہے وہ عضل ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ